موسیقی شہرِ گل میں مسئلہ دار بارش سے جلتل نشیبی علاقوں میں پانی نے ڈیرے جمع لیے موسم خوشگوار مگر شہری خوب ہوئے خال دیز برخہ نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا کئی مقامات پر دو فٹ سے زائد پانی کھڑا رہا اندرون اور برونے شہر ہر جگہ پانی ہی پانی بارش کا سلسلہ آج رات تک ختم ہو جائے گا مہکمہ موسمیار بارش سے سٹیشن کے اطرح وسنپورا اور لکشمی دریا بن گئے برانتھر روڈ، ہلام اکپال روڈ اور کوینز روڈ ڈوب گئیں مسنگ چونگی، جیل روڈ، لارنس روڈ پر پانی کا رات لائر مار، لیچن روڈ، ناپا روڈ بھی پانی کیا کے بے بس فروزپر روڈ، وحدت روڈ، سمنہ واپنے بھی پانی منصورا، اکبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن کے سڑکے بھی پانی کی تاپ نہ را سکیں چھما چھم بارش سے بیشتر سڑکیں، تالاب میں تبدیل، شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پانی میں بن مرد، خواتین اور بچے سب پریشانی سے دو چار، موٹر سائیکل والے پانی میں پیدل چلتے رہے گاڑیوں کو دھککے لگائے جاتے رہے، کئی مقامات پر ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر ٹرافک میں ایک ایمبولنس بھی بھنس گئی، اندرون اور بیرون ملک متعدد پروازیں تاخیر کا شکار بارش نے لیسکو کی کارکردگی کا پول کھول دیا، پجاس ہزائی فیڈر سٹریپ، تین تیس بحال، ستنہ تاہال بند کئی علاقوں سے بجلی غائب، ائرپورٹ انتظامیہ نے واتنگ جاری کر دی تمام ایٹی آف تیاروں کو لینڈنگ اوور ٹیک آف سے کابل کنٹرول ٹاور سے رابطے کے ہدایت غیر قانونی مزباقانوں میں بیمار لاکر جانوروں کو زبا کرنے کا مقروف کاروبار پور اتھارٹی کے بقر منڈی علامہ اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میرچہ پہ تین مزباقانے سیل چھتے سو کلو مزرے سہت گوشت تبزے میں لے لیا اقتدار جانے کے غم سے خادم آدھا حواس باغتہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے اور وہ بجانے کا دعویٰ کرنے والوں نے خربو ضائع کیے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم کان کی پی ٹی آئے کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیرعالہ کی گاڑی بھی رک جائے گی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی نئے ہدایت ایمبولنس آنے پر وزیرعالہ اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائٹ پر روک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیرعالہ پنجاب ایم ایم آلم روڈ پہ پلاسے میں آفت حضرت کی ابتدائی رپورٹ جاری آف میزونیٹ فلور میں موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اقراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلاسے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تین تالیس افراد کو باحفاظت پلاسے سے نکارا گیا گھوٹن سے متاثر سات افراد ہسپتار میں زیر علاج ایک شخص سلام لگانے کے باست جانبہ حق ہوا ابتدائی رپورٹ تجاوزاد فری مال روڈ اتوار کے روز بھی زلے انتظامیہ انیکشن مال روڈ اور ہال روڈ پر آپریشن پرین کی مدد سے بڑے سائز کے سائن بورڈز اتارے جانے لگے بارش کے باعث انتظامیہ کو مشکلات آپریشن روک دیا گیا سندر میں تیز رفتار بس کی گڑا گاڑی کو ٹک کر سبزی فروخت کرنے کے لیے جانے والے باپ پیٹھے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جا بہاک لوہکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج تائر جلا کا روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جا حمزہ شہباز کی مارڈل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں بھرپور سیاسی سرگرمیا شاہد خاکہ نباسی پرویز ملک بلال یاسین سمیت پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں این ایک سو چوبیس میں زمنی الیکشن سیاسی اور انتظامی امور پر مشاورت عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹال فری کال سرویس کا آگاہ شہری ہسپتال کی ایمرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے صبح وزیر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں شکایات کے نگرانی خود کروں گی آرائیونڈ میں ڈی ڈی او ہیلڈ نشتر اور ان کی ٹیم پر فائرنگ کرنے والا آتائی عبدالزتار گرفتار ملزم کی فائرنگ سے سرکاری ملازم غلام نبی کو پانچ گولیاں لگی تھی تعلیمی میدان میں لڑکیوں نے لڑکوں کو مات دے تھی پنجاب کی نیورسٹی نے بی اے بی ایسی کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا بی اے بی ایسی کی چھے میں سے پانچ پوزیشن لڑکیوں کے ہنے حاصل کی 712 نمبر حاصل کرنے والے محمد عمر علی کی بی ایسی میں پہلی پوزیشن 711 نمبر لینے والی صدرہ کان کی بی ایسی میں دوسری پوزیشن 699 نمبر لینے والی رکسانہ نزیر کی بی ایسی میں تیسری پوزیشن پنجاب یونیورسٹی ایکل ریزلٹ کا اعلان کرے گی نفسیاتی بیماریاں صحتمند زندگی گزارنے کی راہ میں بڑی رکاورد ٹیک کلپ کی جانب سے ڈپریشن کے صدباب کے حوالے سے سیمینار کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب کا خطاب محرم الحراح میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا آزن پولیس لائنس کلہ گوچو سنگھ میں رزقاروں کی دوسرے روز بھی فارنگ پریکٹس وپن ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ اور گبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داؤ پیج دروکہ والا میں چانٹا کبڑی کے دلچسپ مقابلے شاکرین کی بڑی تعداد محسوس ہوتی رہی موسیقی